چل بول کیا نام ہے ترہا اچھا انہوں ہی کھڑنا چل بول نام کیا ترہا ہے چل بول نام کیا ترہا ہے چل آکھے کھول پھر ایتا دیکھ ترے سامنے کون ہے آکھے کھول در لگتا ہے در لگتا ہے در لگتا ہے نہیں شجنا نہیں اب در لگتا ہے چل بول دیکھ لو جل لوگوں کو چرچ جو لوگ چرچ نہیں آتے جن کا منی نہ کرتا دیکھ لو کہ کون نہیں آنے دیتا جن لوگوں کا چرچ آنے کو منی کرتا پراتنہ کرنے کو منی کرتا سمجھ لو کہ وہ دوست کی جبتی میں اس لیے آپ کی اگنتی کے لیے ایک ہفتے کی پراتنہ ہے جرور آنا ہے جو لوگ پیچھے ہیں جو یہاں پہ ہیں میں نے کہا جن لوگوں کا چرچ آنے کو منی کرتا دیکھ لو اس کا حال کیا ہے کیا اس کے گھر میں اس کے بھائی کی شیطان نے ڈیپٹھ کر دی ہے اس کے پتی کے جیون کو بری طرح سے اس نے پکڑا اور اسے پکڑا ہے سمجھ رہے ہو اس لئے ہمیں ضرورت ہے نہیں تو کسی دن دیکھ لو شیطان نے اس کے بھائی کو مار دیا ہے چلو شیطان خوڑ اس کے زندگی سے اس کے پروار سے شکر گندی آتما چل اکھڑ پوری طرح سے ٹوٹ گندی آتما اس کے شریط سے اس کے دیماغ سے اس کے انگو سے ٹوٹ شکر ہالیلویا اس سسٹر کا نام شمائے اور جو خوشی پھر گاؤں کے رہنے والے ہیں اور اس سسٹر کی گواہی جی جب اتارے کے پانچ میرے ہو گئے تھے ان کا پراتھنا کرنے کو بلکل بھی مر نہیں کرتا تھا جب بھی جی پراتھنا میں بیٹھنے کی کوشش بھی کرتے تھے تو جب بتا رہے کہ ان کے مک سے کوئی شبد نہیں آتا تھا اور پانچ منٹ بھی جب پریئر میں نہیں بیٹھ پا رہے تھے اور پہلے جب بائیبل بھی پڑھتے تھے پراتھنا بھی کرتے تھے اور جب بتا رہے کہ بھی بلکل بھی پانچ میرے ہو گئے تھے کہ نہ تو جے وچن پڑھ رہے تھے اور نہ ہی جے پراتھنا کر رہے تھے پر جے میٹنگ میں آ رہے تھے پر جب بتا رہے کہ ان کے گھر میں شوٹی شوٹی بات پر بہت زیادہ کلیش ہو جاتا تھا اور جے سسٹر بھی چوٹی شوٹی بات پر بہت زیادہ کلیش کر دی اور جہاں تک جے بہت زیادہ گالی گلوش بھی کر رہے تھے اور جب بتا رہے کہ جے سعی طرح سے اپنے گھر میں کسی کو بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کوئی بڑا ان سے اچھے سے بات کر رہا ہے جے ہاری کو بہت زیادہ گلت طرح سے بات کرتے تھے سعی طرح سے ان سے بات بھی نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ نیکٹویڈین ان کے مائن کو اتنا کنٹرول کر لیا تھا کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھے اور جس کے کارن جے بتا رہے کہ جب بھی جس سنگتی میں آتے وچن سنتے جے بتا رہے کہ جہاں پر وچن بھی سنتے ان کا من لگتا پر جیسے جے گھر جاتے تو ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں رہتا جیسی کی پرمیشرو کے دانس بھی لگا تار انہیں تیج کرتے انہیں اتصاہیت کرتے تھے پر جے بتا رہے کہ ان کا من پھر بھی پھر بھی ان کا من نہیں لگ رہا تھا جس کے کارن جے کافی زیادہ پریشان ہو چکے تھے اور جے بتا رہے کہ اس کے کارن جو ان کا بیٹا ہے اس پر بھی جے بتا رہے کہ جے بھی بہت زیادہ جت کرتا تھا بہت زیادہ روتا تھا اور اس کے کارن بھی جے پریشان رہتے تھے کیونکہ ان کا من نہیں کرتا تھا کچھ بھی کرنے کو نہ تو جے گھر میں اپنے کوئی بھی کام کرتے تھے صحیح طرح نہ تو پرمیشرو کے اور اپنا دھیان کر پا رہے تھے کچھ بھی نہیں کر رہے تھے جس کے کارن جے پانچ میلے ہو گئے تھے کی بہت پریشان تھے اور اس کے کارن ان کو رات کے سمیں دبا بھی پڑے تھے انہیں برے سپنے آتے تھے اور شریر میں بہت زیادہ جکڑن رہتے تھے اور جس کے قارن جب بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے جب بتا رہے کہ پھر جیسی پرمیشن کے دانس کے دوارہ انہوں نے پرسنل میٹنگ بھی کیا ان کو ٹیچ بھی کیا گیا کیا پرمیشن میں لگاتار بنے رہے پرمیشن کے ہر ایک وچن کو سنے اور گھر جا کر بھی میٹنگ کو اٹین کرے اور جب بتا رہے کہ جب میٹنگ بھی انہوں نے اٹین کی تھی پرسنل بچنوں کو جو انہوں نے سیکھے خدا کے دانس کے دوارہ انہوں نے وشوانس تو کیا پر جو وشوانس ہمیں دینا چاہیے وہ برن نہیں پا رہا تھا گھر جا کر سب کچھ پھر ویسے ان کے جیون میں ہو رہا تھا پھر جب انہوں نے پانچ مہی کی میٹنگ کو اٹین کیا تو جب بتا رہے کہ جب پرمیشن کے دانس کے دوارہ ان کے لیے لے اینڈ پراتھنا ہوئی ہم اس سمیے کے ویڈیو کلپ کو سکرین پر دیکھتے ہیں اور شریر میں نیل پڑتی ہیں اور آنکھ کو ڈر آتا ہے راتوں میں من نہیں لگتا ہے جھگڑا کرتی ہیں چل چھوڑ شکا چھوڑ چھوڑ نکل اس کے شریف سے چھوڑ 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 چ چل بول نام کی اترا چل بول نام کی اترا چل آکے کھول پھر آکے کھول در لگتا ہے در لگتا ہے چل بول غنی چل بول چل بول چل دگو دیکھ لو جو لوگوں کو چرچ جو لوگ چرچ نہیں آتے جن کا من نہیں نہ کرتا دیکھ لو کہ کون نہیں آنے دیتا جن لوگوں کا چرچ آنے کو من نہیں کرتا پراتنہ کرنے کو من نہیں کرتا سمجھ لو کہ وہ دوست کی جگتی میں اس لیے آپ کی اوٹنطی کے لیے ایک ہفتے کی براتنہ ہے جرور آنا جو لوگ پیچھے ہیں جو جہاں پہ ہیں میں نے کہا جن لوگوں کا چرچ آنے کو من نہیں کرتا دیکھ لو اس کا حال کیا ہے کیا اس کے گھر میں اس کے بھائی کی شتانی ڈیپٹھ کر دی ہے اس کے پتی کے جیون کو بری طرح سے اس نے پکڑا اور اسے پکڑا ہے سمجھ رہے ہو اس لئے ہمیں ضرورت ہے نہیں تو کسی دن دیکھ لو شتان نے اس کے بھائی کو مار دیا ہے چلو شتان اکھوڑ اس کی زندگی سے اس کے پروار سے اس کے پتی کسی شک گندی آتما چل اکھڑ پوری طرح سے ٹوٹ ٹوٹ گندی آتما اس کے شریعت سے اس کے دیماغ سے اس کے انگوں سے ٹوٹ چل ٹوٹ شک سیدھا کرو اس کو چل شک اور جب ان کے لئے پرمیشو کے دانس کے دوارہ پریئر ہوئی تھی اور جیسے کی پرمیشو نے اپنے دانس کے دوارہ پر فیٹک ورڈ دیا ہے کہ دو ہزار چوبیس کے لئے کہ جب بھی پربو بھوز کی میٹنگ ہوگی تو میٹنگ کے بعد ایک افتے کے لئے چرچ بوون میں پراتھنا ہوگی اور جیسے ان کے لئے بھی پانچ مہی کو پربو بھوز تار اس کے بعد چرچ بوون میں پراتھنا تھی تو جیسے جیسے سیسٹر پراتھنا میں آ رہے تھے پر ان کا پھر بھی من نہیں لگ رہا تھا انہوں نے دو تین دن لگتار آئے پر پھر بھی ان سے پریئر نہیں ہو پاری پھر انہوں نے مائی مہینے میں پھر انہوں نے جون منت میں بھی میٹنگ کو اٹینڈ کیا ان دنوں میں بھی ان کا پوری طرح من نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ان ایکٹویٹی سے پرمیشو نے فری تو کر دیا تھا پر جو بھی ان کا پراتھنا میں پرابر من نہیں لگ رہا تھا پریئر ان سے نہیں ہو پاری تھی پر پرمیشو کی دانس انہیں لگاتار اتصاہیت کر رہے تھے تیج کر رہے تھے کہ جو پراتھنا تو پرمیشو کی اور سے آپ کے لئے ہو گئی ہے پر آپ نے بنے رہنا ہے میٹنگ کو میس نہیں کرنا جو مینت آپ کاری ہو پرمیشو اس کا رزلٹ جلد ہی آپ کو دیں گے اور جیسے انہوں نے اس وچن کو اس ورڈ کو پاپورفل ورڈ کو پرابو بھوز کی میٹنگ کے بعد ایک ہفتے کی پریئر تھی اور جیسے پتاری کہ اس ہفتے انہوں نے پورا ہفتہ ہی پریئر میں آنے کے لئے اپنا من بنایا جو کہ پانچ منٹ بھی ان سے پریئر نہیں ہو پارے تھی جیسے پتاری کہ پرمیشو نے ان کو پریئر لائف میں اتنا بڑا دیا ہے کہ جیسے صبح کے سمیبی آدھا گھنٹہ وچن اور آدھا گھنٹہ پراتھنا اور دوپہر کے سمیبی آدھا گھنٹہ وچن اور پراتھنا کرتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے بھی آدھا گھنٹہ وچن پڑھتے ہیں اور آدھا گھنٹہ پراتھنا اور پلس ایک ہفتہ جی پروپر جہاں پر آ کر چرچ بوڑ میں بھی پراتھنا کر رہے تھے اور اس تین سے جی پتاری کی پرمیشو نے ان کے من کو ان کے حدی کو کھول دیا ہے جو کہ ان کے جیوڑ میں شانتی نہیں تھی بہت زیادہ گھر میں گالی گلوچ کرتے تھے کسی کو سمجھتے نہیں تھے رات کے سمیہین دبا پڑتے تھے ڈر لگتا تھا اور جی پتاری کی آج پراتھنا بڑھنے کے دورانی پرمیشو نے سارا پرباوی کتم کر دیا اور پلس ان کے چیوڑ میں اپنے شانتی کو بھی ریلیز کر دیا اور سب سے بڑی بات کی جو پانچ منٹ اور جی بہت کوش ہے کہ سچ میں جو وچن خدا کے اپنے دانس کے دوارہ دیا تھا کہ پرمیشو کی حضوری میں بنے رہنا ہے پرمیشو جلد اس کا رزلٹ دیں گے تو آج پرمیشو نے اس مائمہ کو ان کے چیوڑ میں پرگٹ کر دیا ہے تو سچ میں پرمیشو ان کو پریئر لائف میں بہت زیادہ بلیس کیا ہے اور بہت زیادہ شانتی دی ہے اس گواہی کے لیے جی پرمیشو کی کتے لوگ شٹکارہ چاہتے ہیں تمہیں سے جسی شٹکارہ نہیں ملا بلو گیا کتنے لوگ چاہتے ہیں پر جو اس نے کیا وہ تمہیں بھی کرنا پڑے گی اس نے اپنے من کو تیار کیا شٹکارے کے لیے بلو گیا شٹکارے کے لیے بھئی اپنے من کو تیار کیا ہے جب لے ہند ہوئی تو آنا شروع کیا 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 بلو کیونکہ کون اس کے ساتھ سارا کچھ کر رہا تھا کون اسے پریئر نہیں کرنے دیتا تھا کون اس کے جیون میں وہ ساری کلے جگڑا وہ ساری ساری چیزیں کون کر رہا تھا وہ شتان کر رہا تھا کون اسے چرچ نہیں آنے دیتا پراتنہ نہیں کرنے دیتا تھا وچن کو پڑھنے نہیں دیتا تھا کوئی پرمیشو کا نیم نہیں کرنے دیتا تھا جب لے ہند ہوئی تو فری کیا پھر اس نے فری ہوا تو اس کو بتایا گیا سمجھایا گیا بولو کیا کرنا اپنی گواہی کو لینا ہے تو اس پہ ورگ کرنا پڑے گا اتنے میری بات سمجھا اگر خدا سے کام لینا تو اس پہ ورگ کرنا پڑے گا تو اس نے کیا جون میں آئی پریر میں آئی جون میں پر من نہیں لگا من نہیں لگا پر سمجھایا گیا پیشے نہیں ہٹنا جون میں شروع کیا من نہیں لگا بلکل میں پریر میں من نہیں لگا نہیں جون نہیں سوری مہی میں مہی میں من نہیں لگا بلکل میں من لگا پھر جون میں آ کر کیا لگا تھوڑا لگنا شروع ہوا اتنا نہیں تھوڑا تھوڑا لگنا شروع ہوا پر پھر سی اسے اتصاہیت کیا گیا پیشے نہیں اٹنا پر مشہ پوری طرح کیا کرے گا کیا کرے گا بولو پوری طرح سے کیا کرے گا کیونکہ شیطان ابھی آپ نے دیکھا اس ویڈیو کلپ میں کیونکہ شیطان نے اس کے بھائی کو مارا اور وہ کہتا ہے میں نے اس کو بھی مارنا ہے میں نے اس کے پتی کے جیون کو بھی پکڑا میں نے اس کو بھی مارنا ہے اس لئے کبھی بھی کسی بات کو ہلکے میں نہیں لینا کوئی نا کوئی نا کوئی گاہ نہیں وہ پکڑے جائیں گے پھر پر اس نے جو سکھایا گیا اس نے اس کو پکڑا مہی میں تو بلکل من نہیں لگا پر جون میں تھوڑا لگا اتنا نہیں لگا پر اب جولائی میں جو ابھی ابھی کتنے لوگ آئے تھے سبتے پریر میں ہمیں سے کتنے لوگ آئے تھے بتایا گیا تھا نا اس لئے شمسیقہ نے کہا جس کے کانے وہ سنیں تو سب کو سنایا گیا تھا جو لوگ بھی ہیں یہ سب کے لئے یہ پروفیٹک ورڈ ہے دوہزار چوبیس کے لئے جنوری نہیں ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں بیماریوں میں دکھوں میں جس کو کوئی بھی حلات نہیں ہے وہ بھی آنا ہے کیونکہ یہ وچن ہے آنے والے سمیں کے لئے بھی تو سب کو بتایا گیا تھا کہ اپنا ٹائم نکال کر دو دن آنا ہے پر یہ دو دن نہیں اس نے پورا ہفتہ بولو کیا ہے اس نے پورا ہفتہ پر مشہ کے ساتھ بتایا اب بتایا ہے تو اس نے کرم کیا نا اس لئے بائبل کہتی ہے کہ اگر تیرا وشانس کرم سہت نہیں ہے تو سباؤ میں مرا ہوا اگر تیرا وشانس کرم سہت نہیں ہے تو سباؤ میں مرا ہوا اب اس نے اپنے وشانس کے ساتھ ساتھ کرم بھی کیا ٹائم کو نکالا ہے وہ تو ہے نہیں ہمارے پاس بہل Boys اس نے اپنے ٹائم کو نکالا اپنے سمیں کو کس کے ساتھ بتایا آپ دیکھ لو پورے پانچ مہینے سے پانچ مہینے سے یہ پریشان تھی بولو کیا تھی کوئی بھی گھر میں کچھ بولتا ہے اس کے اندر اتنا گصہ اس کو آگے سے کتنا اس نے گندہ بولنا ہے اپنے ماتا پیتا کو بھی کتنا یہ گندہ بولتی تھی اگر کسی نے کچھ بول دیا کچھ بول دیا تو آگے سے یہ گالے بھی نکالتی کیا بتانا چاہتے آپ تھوڑا مائک دو ہے نہیں جب یہ سارا محول تھا تب بتاؤ کیا من میں سوچے وچارے چلتی تھی پاپا جی میں نے جو دوں کوئی بھی کاروالا کر دائی جا میری ممی جا سوکران چو میرے ہیس بیٹی میرا دیری کوئی کوش بھی کہ پاپا جی میرے میں نے اپنے اپنے جان کی میں کنٹرول نہیں کر پرنی میں نہ جان کی کسی نے مینو ماری جی کاروکرانی میں ایک دیا پتا کنیا سمون نہیں بڑا جہن کی میری لائف پوری ترہ خراب ہوگی خراب ہوگی سی نا اور سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کیوں یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے پر جیسے لے ہینڈ ہوئی پر پر جیسے لے ہینڈ ہوئی تیوتو پال میرا گسیدہ تھوڑا پر کپیائی نیل پہنگ دے میرے شریر تے تو بھی ٹھیک ہو گئی باسی ہے کہ جڑا میرے کو وچنچ مانی لائدہ پراتنہ نہیں ہوں دی جب نے لے ہینڈ ہوئی نیل پڑھنے بند ہوگی جو دبا پڑتا تھا دبے پندے سی وہ بھی بند ہوگی پھر پھر پاپا جی پاس میں پراتنہ وچ کمجور ہی میرے کو پراتنہ وچ بیٹھا نہیں چاہندہ شیطان سنو کن لوگوں کو پکڑتا ہے جو پراتنہ میں کمزور ہیں اس لئے شمسی نے کیوں کہا تھا پراتنہ کرتے رہو اور اپنے پڑھو سیگو تم پرکشا بینا پڑھو کہا تھا کہ نہیں اس نے کہا پراتنہ کرتے رہو تم پرکشا میں نہ پڑھو کیوں ضروری ہے پراتنہ کرنے اس لئے جو لوگ نہیں پکڑتے شیطان انہیں پکڑ لیتا کیونکہ اس کی جیون میں پانچ منٹ بھی پریر نہیں تھی پانچ منٹ پانچ منٹ کی پریر بھی نہیں تھی اس لئے اس نے اسے پکڑ لیا تھا اچھا بتاؤ ابھی پاپا جی بات چھو پھر میں میڈنگ رینڈ کی تھی مئیچ جونز کی تھی پاپا جی میں پھر بھی میرا پراتنہ ماننے ہی لگا مہی میں بھی مہی میں تو بالکل نہیں لگا جون میں بھی اتنا نہیں لگا پاپا جی پھر جلائی چاند کے میں جدہوں آپ میٹنگ ساری تینڈ کی تھی پاپا جی میں تنبولیا کہ پاپا جی میں ہی تھی تو بڑی بڑی پراکنہ کاردی پر کرے جا کہ میرا ماننے ہی لگا پاپا جی تو یہ کہا کہ نہیں پرمیش راج تو کرے گا پاپا جی میں آپ م möٹے خلدی جوستان پاپا جی میں پریر کر دیا اب یہ گھر میں بھی پریر کر رہے ہو کتنا چرے کرتے ہو گر میں اب جس دن سے یہ سارا کوئی شروع کرنا کر دیا اب بتاؤ اب کیسا ہے اگر کچھ بھی اگر تھوڑا آتا ہے تو کنٹرول ہو رہا ہے پہلے نہیں ہوتا تھا کیونکہ ابھی کرم کیا کرم کیا کرم اور جتنے لوگ ایسے کرم کریں گے خدا کے ساتھ اپنے سمیں کو بتائیں گے وہ ہی لوگ آزاد ہوں گے کیا ہوں گے بولو کیونکہ بچن کو پورا کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا بھائی کیونکہ پرمیشن سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے بس تم تیار ہو جاؤ آپ دیکھ لو کیسا یہ گندگی بڑا جیوان جی رہی تھی ہاں بولو کیا تھا کیسا جیوان جی رہی تھی اب اب خوش لگتا ہلکا لگتا ہے نا ہاں جی پاپای پاپا جی اکمی مدلو میرے کار بھاسٹی بھائی تو میں آئی کینی پرمیشن تو یہ پراتھ نے دوارا میرے جیون چے بھی کام کر چکے جے پاپا جی میں توال دے نالو جی دہ میں اپنے بچے دی گوائی وشواس دے نارسی کر دی پرمیشن میں بیٹے دی بلاسنگ دی تیس چیتر ہمیں بشواس کر دی پیدا پرابو جی تو سمیرے نوکر دین آلو بی بلیس کار چکے کر چکے وہ جلد کر چکے ہیں سنو جب اس کو خودا نے بیٹے کے ساتھ بلیس کیا کیونکہ یہ پہلے یہاں پہ آتی تھی کسی کارن یہاں سے کیا ہوگی پیچھے ہٹے تو اس کے ایک بیٹی ہوئی شیطان نے کتنے سمیں کی تھی وہ ڈائی مہینے کی ڈائی مہینے کی اس کو مار دیا اب بعد میں اس کے گھر کو پکڑ لیا اور شیطان نے ایسے بنا لیا سسٹم کہ کبھی بھی اس کے گھر میں بچہ نہیں ہوگا کیا نہیں ہونے دوں گا میں اس کے گھر میں بچہ نہیں ہونے دوں گا پر پھر سے ایک دن میرے سے بات ہوئی میں نے اتصاہیت کیا جب دوارہ آئی اس سمیں بھی اس پر دوست آتما آئی تھی اور جب وہ دوست آتما گئی تو خدا نے اسے بلیس کیا تب خدا نے ان دنوں میں پرمیشنے سے بیٹے کے ساتھ بلیس کیا تھا اور یہ اس نے پورا جیسے شادیوں میں بینڈ باجہ نہیں آتے سنیں اتنا گواہی اپنے تو اس نے بڑا خرچ کیا تھا اپنے گواہی پر پورے بینڈ باجے کے ساتھ اس نے یہ کہتی اسی طرح سے جیسے پرمیشنے ابھی مجھے اس سے فری کر دیا ہے اب مجھے میری گھر کی جو ضرورت ہے میں اپنی جب گھر مجھے مل جائے گا تو اس کی خوشی بھی میں ایسی بناوں گی تو وہ دے چکا ہے کوئی یہ تو سکرے رامانو کھول دیں دائے یہ تو سکرے رامانو کھول دیں دائے دس這 بڑا خرچ کی جیسے پہلڈا دس لائے